کہتے ہو طالب علم آئے ہیں جی ختم پڑھیں گے میری ماں کو ثواب اسا طالب علمی گزاری ہے سن پتا جنہیں طالب علم پڑھ دیں ختم طالب علم ختم پڑھتے ہیں تیری ماں واسطے ماں تیری ہے کہ طالب علمہ دیئے طالب علمہ نکی ہے تیری ماں جنتیں جائے یہ جہنمیں جائے طالب علم پڑھ رہے ہیں جی ختم میری ماں کے لیے اے طالب علم پڑھ رہے ہیں اس دیکھ کے لیے جو بیر پک رہی ہے پاگل آدمی وہ اس کے لئے پڑتے ہیں نہیں تو کار تجربہ تجربہ کار ایک مدرسے میں جا طالب الام لے کے آ آرہی نہیں پوچھنا کوئی چیز نہیں کھلانی ختم پڑھا کے اٹھا دینا ہے شکل اپنی بکھا دیمی پندرہ دن کے بعد پھر اس مدرسے میں جا طالب الام لینے کے لئے یہ تیرے نال آ جاؤں انتے ہیں وہ تیری ماں کے لئے پڑھ رہے ہیں وہ کھانے پینے کے لئے انہوں نے قرآن پڑھا تو نے کھلا دیا وہ بدلہ ہو گیا طالب الامن خود ثواب نہیں لبیا تیری معلو کی بخشنا نے اتنی سمجھ نہیں ہو رہی ہم تمہیں سیدھے رستے پر لگاتے ہیں تو کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتح نہ ضرور ہم تمہیں سمجھاتے ہیں عیسالِ ثواب جائز ہے عیسالِ ثواب کا مطلب یہ ہے میں نے سو روپے اللہ کے رستے میں دیا اور میں نے کہا مولا اے جڑا سو روپے میں دیتا اس دا ثواب جڑا میں نے ملیا مولا میری ماں دیرونوں یہ ہے عیسالِ ثواب مجھے ثواب ملے تو میری ماں کو ملے جدا منی نہیں ملنا تو ماں کو کیسے ملنا اس بات کی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی میں چھوٹا سا تھا ہمارے گھر کے سامنے ایک حاجی صاحب تھے انہاں سوالک کٹھوایا عیت کریمان سوالک طالب علم گئے میں بھی چھوٹا سا میں بھی چلا گیا وہ جناب درمیان گھٹھلیاں پتہ نہیں ہو سکتیاں کی تو گیتی ہیں وہ دھیر لگا اب بابا اوپر بیٹھا ہے طالب علم پڑھ رہی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا کون پڑھ بابا اوپر بیٹھ جب بابا جاتاں اندر کوئی پشاپ کرنے چائے پینے طالب علم کہتے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین ہزار گھٹھلی تے کٹھا دم کر دیتا ہو طالب علم آیت کریمہ پڑھ رہے ہزار گھٹھ